میں نے اپنی گھر کی چھت پر نا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ لگایا ہے میں دا پروفیشنل سٹوڈنٹ بھی ہوں اور سٹڈی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ برڈز کا بزنس بھی کر رہا ہوں جس سے مجھے الحمدللہ ایک اچھا پروفیٹ بھی ہو رہا ہے اور اپنے سٹڈی اور اپنے دیگر سارے جو ہے نا وہ خرچے وہ ایزی لی جو ہے نا میں اپنے اس فیلڈ سے اپنے اس چوک سے اور اپنے اس کاروبار سے جو ہے نا وہ اچھے سے نکال لیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں اسیم فیض آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم وجود ہیں لاہور میں اور آپ کو ایک ایسے نوجوان سے ملوانے جا رہے ہیں اپنی سٹڈی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر کی چھت پر پولٹری فارمنگ کر رہے ہیں اور پولٹری فارمنگ سے ایک اچھی خاصی ارننگ کر رہے ہیں تمام طرح معلومات انہی کی زبانی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی ویڈیو کو ان تک دیکھے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور ف بائدہ ہوگا اسلام علیکم وعالیکم صرف کیسے ہیں شکر اللہ کے آپ نہیں الحمدللہ اچھا اپنا مختصر انتظر رہیے گا سر میرا نام گفران مرتز ہے لاہور شبورجی سے میرا تعلق ہے آپ جیسے بھائی اچھی طرح جانتے ہیں شبورجی پولٹری شپ کے نام سے میرا سیٹ اپ ہے پیشے سے میں سٹوڈنٹ ہوں اور یہ ایسا شوق بھی اور ایسا بیزنس بھی ہے بچپن کا شوق ہے پہلے پیلٹس میں تھے اس کے بعد جانرو میں آگے پھر آپ پولٹری میں آئے ہیں پولٹری میں جیسے انٹر ہیں تو پولٹری میں اللہ نے بڑی عزت دیا ہے اور اس میں بڑا مزہ آ رہا ہے سر بتائیے کہ آپ نے گرگی چھت کے اوپر یہ سارا سیٹ اپ لگا ہے تو گرگی چھت کے اوپر یہ آئیڈیا کہاں سے آیا تھا یا پہلے سے کر رہے تھے بس کیلئے پہلے یہاں پیلٹس کا تھا پھر اس کو تھوڑا سا ہم نے پولٹری میں کنورٹ کیا پھر آپ جیسے بھائیوں کے سیٹ اپ وزیٹ کرتے رہے ہیں جیسے جہاں سے اچھا ایڈیا لگا تو اس کو اپنے سیٹ اپ ہم انسٹال کر لیتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہوں کہ سخت گرمی ہے اس ٹائم فول اس ٹائم چالیس پنتالیس ڈگری کے قریب ٹیمپریچر ہے لاہور کا اور یہ اوپر سے تھرڈ فلور ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اگزاست فین ہے یہ اوپر بھی فین ہے یہ سارے ایک ہے جس پہ جو ہے نا وہ ہر پروپر فین ٹو فین سسٹم جو ہے نا وہ اٹیچڈ ہے اچھا صاحب بتائیے گا کہ آپ کے پاس ابھی ٹوٹل کتنی بریڈز ہیں میرے پاس اس ٹائم پچیس سے تیس بریڈز ہیں پچیس سے تیس ہاں جی اور آپ یہ جو بریڈ آپ نے کچھ پکڑی لی ہے یہ کونسی بریڈ ہے سر یہ ایک بڑا بیوٹی فل برڈ ہے اور اس کو نا گولڈ پر کیا گرگ کی چھات کے اوپر پولٹری فارمنگ کرنا آسان کام ہے یا مشکل کام ہے دیکھا جائے تو آسان بھی نہیں ہے اور مشکل بھی نہیں ہے آپ کے سوق پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کو سوق ہے تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہے سر بہت سارے لوگ جو پولٹری فارمنگ میں آنا چاہتے ہیں یا آ رہے ہیں ان کو سٹارٹ میں بڑی ساری پرابلمز آ رہی ہیں کہ چکس کہاں سے قریب رہے ہیں کہاں پر سیل کریں تو یہ آپ کیسے کرتے ہیں سیل یا کیسے قریب رہے ہیں ہمارا مجورٹی جو چکس ہیں آپ کے پاس جتنی بھی بریڈز ہیں اس کا مجورٹی جو کسٹمر ہے وہ ہم سے ہریتا ہے اور ہمیں ہی واپس سیل کرتا ہے تو آپ جو آپ سے خریب ہیں تو اس سے واپس پرچیز بھی کریں گے ہاں جی ہم سے جو ہریتے ہیں دوست ہمارے جتنے بھی کسٹمر لگے ہیں وہ سارے ہم سے ہریتے ہیں اور دو مینے چار مینے چھے مینے بعد جو ہے نا وہ ہمیں ہی واپس کرتے ہیں یعنی ان کو پال کے اچھے طرح اچھا صاحب بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے برڈ رکھے میں پروٹوکول آپ نے ان کو بلکل جتنا مناسب چاہیے وہ دیا ہوا ہے کیا ان کو فیڈنگ کیا دروا رہے ہیں بیسیکلی فیڈنگ گرمی اور سردی کے لئے آپ سے ٹائم شوٹ ڈول ہوتا ہے اس طرح گرمی ہیں گرمی میں ان کی پولٹری فیڈ ہوتی ہے اس کے ساتھ ان کو کھیرہ قدو کے بیج اس طرح ترو وغیرہ سبزیاں وغیرہ بھی ڈالی دے جاکہ ان کو گرمی سے بچے رہیں اور اس طرح سردی میں سردی کی خوراک سر کتنا مشکل کام ہیں آپ سٹڈی بھی کر رہے ہیں سٹڈی کے ساتھ ساتھ پولٹری کو بھی پیم دینا کتنا ٹف کام آپ کے لئے ہیں بیسیکلی ٹف ٹو ہے لیکن ہم نے ڈیلی روٹین کو ایک منیج کیا ہے کہ اتنا ٹائم پولٹری کو دینا ہے اتنا سٹڈی کو دینا اور اپنی اپنی اکٹیوٹی کو دینا ہے سر ہمارے جو سٹوڈنٹس تمام سٹوڈنٹس ہیں کیا وہ یہ کام کر سکتے ہیں دیکھیں یہ بہت اچھا ایک کرو بار ہے ایک گھر کے اندر ہی رہ کے اچھا بزنس ٹارٹ ہو رہتا ہے آن لائن اس کی ایک شاپ ہے آپ بنا لیں یعنی کہ تو ہر بندے کا موبائل فون ہے تو موبائل فون پر اس کی مارکیٹنگ کریں اپنی اپنی جو ہے نا وہ سٹڈی کا بھی خرچہ اٹھائیں اپنا روز مڑا کا بھی خرچہ اٹھائیں سٹوڈنٹ بندائیے گا کہ پولٹری فارمنگ میں آپ کس بریڈ کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں کہ نیا بند ہے اس سے سٹارٹ کر لے تو وہ پہلے سکھیں یا کہ کوئی بھی بریڈ لاکے ڈالے بیسکلی دیکھا جائے تو مین جو بریڈز ہیں وہ آتی ہیں بینٹم آپ بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں بینٹم جانا وہ ایور گرین آئٹم ہے جتنا مرضی برحال ہو جتنا مرضی کام کر لو بریڈ بھی آسان ہے اس کی اور اس کی ٹیک کیر بھی آسان ہے بینٹم سے سٹارٹ لیں اس کے بعد فردر آگے جو ہے نا انہی کے پیسوں سے آگے جو ہے نا وہ بینٹم سے براما تک کا جو سفر ہے نا وہ تیہ کریں اچھا بتائیے نا یہ جو آپ نے کیجز لگائے ہیں کیا برڈ سے بھی رہ سکتے ہیں یا یہ کم ہیں کیجز دیکھیں برڈ کے سائز کے ساتھ سے میں نے کیجز لگائیں میں دیکھیں جس طرح یہاں کچھ ہو رہی ہیں یہ ملی فلیئر ہے تو ملی فلیئر کا جو کیج ہے وہ ان کے سائز کے ساتھ سے اندف ہیں ایک میل اور ٹین سے چار فیملز ہیں اس طرح یہ میں نے براما پکڑا ہویا براما کا یہ اپنا کیج ہے ٹھیک ہے یہ اچھا براما کے لیے یا دوسری کیجز میں وہ کیسے ہونے چاہیے براما دیکھیں اس طرح دو سے ڈائی فوٹ کا جو ہے نا وہ برڈ ہے تو اس کے سائز اور اس کی صحیح کیسا آپ سے ہونا چاہیے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کا کہنا یہ آپ سب سے جو آپ کی یونیٹی ہے آپ نے چھاتو بھی جالی کا ڈالیا یہ کہاں سے آئیڈیا آیا تھا اور یہ کیسا ہے بیسکلی یہ گرمیوں کے لیے ہے دیکھیں نیچے جو انا وہ مٹی ڈلی ہوئی ہے تاکہ ٹھنڈی رہے اور چھاتو جالی کی لگی ہو اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر کیجز کے اوپر ایک فین لگا ہے ٹھیک ہے یہ فین ہے کولر لگا ہے اگزولز لگا ہے چھاتے بھی فین لگا ہے پیچھے بھی آپ کے فین لگے میں ہے یعنی کہ ایک اچھا جو ہے نا وہ ہوا کی سرکولیشن ہے یہاں پر جسے کسی بھی برڈ کا نا موہ کھلائی نہ کسی کو گرمی فیل ہو رہی ہے ٹھیک ہے سب بہت شکریہ اللہ حافظ